کتنا خوش فہم ہے وہ شخص کے ہر معاسم میں ایک نئے روح نئی صورت سے مجھے سوچتا ہے میں تو مر جاؤں اگر سوچنے لگ جاؤں اسے اور وہ کتنی سہولت سے مجھے سوچتا ہے نوشی گلانی کے انشار کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں آپ کے دیار کی ایک نمائندہ آواز صدف اقبال صاحبہ کو وہ آئیں اور اپنے کلام سے نبائیں بہت شکریہ میں شکر گزار ہوں ریحان صاحب کی شازیہ صاحبہ کی خوشی صاحب کی کہ اتنے خوبصورت اور یادگار شام میں مجھے شامل کیا اور شاید میرے خیال سے ایک عرصے کے بعد پٹنا میں اتنا عظیم و شان اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار مشاعرہ منعقید ہوا ہے اور ایسے سامعین یہاں موجود ہیں صدر محترم کی اجازت ہو تمہیں غزل کے چند اشار کے مطلع حاضر ہے کہ رنگ بھرے ہیں سارے ہم نے جو تم بولے اور کہو رنگ بھرے ہیں سارے ہم نے جو تم بولے اور کہو اور دکھ کے سہراؤں میں سارے خواب ہیں میرے اور کہو رنگ بھرے ہیں سارے ہم نے جو تم بولے اور کہو اور دکھ کے سہراؤں میں سارے خواب ہیں میرے اور کہو اور رشتے تم سے بنتو گئے پر رشتوں میں ہے گانٹ بہت رشتے تم سے بنتو گئے پر رشتوں میں ہے گانٹ بہت کچھا سوت اور زخمی پورے ٹوٹے دھاگے اور کہو کیا کہنا ہے رشتے تم سے بنتو گئے پر رشتوں میں ہے گانٹ بہت کچھا سوت اور زخمی پورے ٹوٹے دھاگے اور کہو اور سسک رہے ہیں زخمی رشتے الٹی کھاٹ پہ دیکھو تو سسک رہے ہیں زخمی رشتے الٹی کھاٹ پہ دیکھو تو بکھ رہے ہیں بدبو کرتے ہیں ساپ کے ملبے اور کہو اور نیم کے بیج نے جب سے اس کے دل میں انکور پھوڑا ہے نیم کے بیج نے جب سے اس کے دل میں انکور پھوڑا ہے کڑوی باتیں آنسو آہیں تلخ ہیں رشتے اور کہو اور گوری ہو گئی عشق میں کیسی میلی اور کجلائی سی گوری ہو گئی عشق میں کیسی میلی اور کجلائی سی پھیکا چہرہ سوکھی آنکھیں ہونٹھیں روکھیں اور کہو گوری ہو گئی عشق میں کیسی میلی اور کجلائی سی پھیکا چہرہ سوکھی آنکھیں ہونٹھیں روکھیں اور کہو میرے دل کے سارے ارمہ ارزانی کی بھیٹ چڑھے میرے دل کے سارے ارمہ ارزانی کی بھیٹ چڑھے اور جھولی میں کچھ تانے تشنے کچھ اندیشے اور کہو اور مقتہ حاضر ہے کہ ایک تم اور تمہارے میلے ہیرے موٹی تاج اور تخت ایک تم اور تمہارے میلے ہیرے موٹی تاج اور تخت ایک صدف نے تنہائی کہ سب دکھ جھیلے اور کہو چار مصرے پیش کروں چونکہ یہ مشاعرہ پندرہ اگست کے موقع پر یوم آزادی کے موقع پر منقید ہوا ہے تو اپنی ملک اپنی مٹی کے نام چار مصرے توجہ چاہوں گی کہ گنگا جمنی استحزیب کی کچھ ایسی پہچان رہے گنگا جمنی استحزیب کی کچھ ایسی پہچان رہے گیتہ کامیں پاٹ پڑھوں ہاتھوں میں تیرے قرآن رہے اور وقت اگر پڑ جائے تو اپنے سر کی سلامی پیش کریں وقت اگر پڑ جائے تو اپنے سر کی سلامی پیش کریں جس مٹی کا دانہ کھائیں دل اس پہ قربان رہے چا بہت چا کہنا چار مصرے آپ سب کی بلند سماتوں کی نظر کہ منتیں بار بار کرتی رہی منتیں بار بار کرتی رہی تم سے شکوے ہزار کرتی رہی منتیں بار بار کرتی رہی تم سے شکوے ہزار کرتی رہی یہ نہ سوچا کہ تم تو سورج ہو یہ نہ سوچا کہ تم تو سورج ہو رات بھر انتظار کرتی رہی منتیں بار بار کرتی رہی تم سے شکوے ہزار کرتی رہی مکرر منتیں بار بار کرتی رہی تم سے شکوے ہزار کرتی رہی یہ نہ سوچا کہ تم تو سورج ہو رات بھر انتظار کرتی رہی اور دریا پربت سمتل سہرہ کوئی نہیں دریا پربت سمتل سہرہ کوئی نہیں منزل سے وابستہ رستہ کوئی نہیں اور توجہ چاہوں گی کہ اندھے بھی تو اکثر دیکھا کرتے ہیں اندھے بھی تو اکثر دیکھا کرتے ہیں خوابوں سے آنکھوں کا رشتہ کوئی نہیں شکریہ دریا پربط سمتل سہرا کوئی نہیں منزل سے وابستہ رستہ کوئی نہیں اندھے بھی تو اکثر دیکھا کرتے ہیں آنکھوں سے خوابوں کا رشتہ کوئی نہیں اور یہ دیکھئے کہ تھوڑی مٹی تھوڑے پانی سے بن جاتی ہوں تھوڑی مٹی تھوڑے پانی سے بن جاتی ہوں چاک پچڑتے ہی آسانی سے بن جاتی ہوں اور موسمِ گل کی شادابی بھی اس کو راس نہیں موسمِ گل کی شادابی بھی اس کو راس نہیں میں سوکھے رت کی ویرانی سے بن جاتی ہوں اور دو شیر ریان صاحب توجہ چاہوں گی کہ ادا شام شبوں کی تنہائی نام تیرا ادا شام شبوں کی تنہائی نام تیرا عجب رتوں سے بھرا ہے قصہ تمام تیرا اور وفا کے جھوکے جنو کی گرمی دعا کی خوشبو کیا بات ہے کیا بات ہے اور بس اب ایک اجازت ہو تو ایک غزل کے چندہ شاہر اس سے پہلے چار مصرے کہ برف کا ڈھیر ہوں سہرا ہوں نہ دریا ہوں میں مجھ کو مت سوچ کے آزاد پرندہ ہوں میں اور دھوپ تھہری ہی نہیں آکے کبھی میرے قریب وقت کے تار پہ بھیگا ہوا کپڑا ہوں میں کیا بات ہے کیا کریں باب 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 باب